جنت کی عظمت شان کے مظاہر ہیں اسی طریقے سے جنت کے بارے میں جنت کے محلات کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنتِ عدن کو اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمایا ہے جنت میں ایک جنتِ عدن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتِ عدن کو اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمایا ہے جس کی ایک ایر سفید موتی کی ایک سرخ یاکوت کی ایک سب زمرد کی اس کی مٹی مشک ہے اس کے سنگریزیں موتی کے ہیں اس کا گھاز زفران کا ہے ابن کثیر رحمہ اللہ نے نہایہ میں تین سو باون پہ اس کو ذکر فرمایا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں جنت کی عدمت کو بیان فرمایا ہے عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں دو جنت چاندی کے ہوں گے اس کے برطنہ اور ہر چیز چاندی کی ہوگی اور دو جنت سونے کے ہوں گے اس کے برطنہ اور ہر چیز سونے کے ہوگی مسلم نے کتاب الایمان میں بابو اثبات رویت الممنین فی الجنت ربهم سبحانو تعالیٰ میں اس کو ذکر فرمایا ہے نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں حدیث الاسرہ میں کفیر مجھے جنت لے جایا گیا جس میں گمبد سفید موتیوں کے بنے ہوئے ہیں اور اس کی مٹی مشکی ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں بابو الاسرہ بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر فرمایا ہے نظرین کرام آپ دیکھیں